جی اس وقت سلمان صفدر صاحب جو ہیں وہ عدالت سے نکر رہے ہیں بڑا رلیف ملا ہے پی ٹی اے کو گفتگو کرتے ہیں سلمان صفدر صاحب سے آج ایک اور رلیف ملا ہے سر تھوڑا سا بتائیے گا آج کے حوالے سے دیکھیں اب القادر ٹرائل جو ہے وہ ایک دفعہ پھر بڑی تیزی سے القادر ٹرائل چل رہا ہے جو کہ کنکلون ہونے جا رہا ہے اہم بات یہ تھی کہ آخری گواہ نیب اپنا القادر ٹرسٹ میں جو ہے وہ ایک زیمن کر رہا ہے اور اس آخری گواہ نے اپنی بیان میں اس نے کچھ ایسی اہم اس نے انفرمیشن کروس ایک زیمنیشن میں اس نے رویل کی جس سے یہ پتہ لگا کہ یہ جو معاملہ ملک ریاض فیملی کا اور علی ریاض کا جو معاملہ تھا یہ آج سے چار سال پہلے دو ہزار پیس میں یہ انکوائری شروع ہو کے بند ہو چکی اور کلوز ہو چکی ہے اور اس میں یہ تمام معاملہ جو ہے ان سی اے کے پیسے اٹیچ کرنے کا سپریم کورٹ آف پاکستان کے اکاؤنٹ میں پیسے بھیجنے کا اور خاص طور پر جو سیٹلمنٹ اگریمنٹ ہوتا ہے بیٹوین ملک ریاض فیملی اور ان سی اے نیشنل کرائم ایجنسی یوں کے وہ تمام معاملات ایک اگزیکٹیو بورڈ میٹنگ کے اندر نیب ہیٹکوارٹرز میں میٹنگ ہوتی ہے اس میں یہ تمام معاملات جسکس ہوتے ہیں اور فیصلہ ہوتا ہے کہ اس کیس کو کلوز کرنا ہے تو ایک کلوز ٹرانزیکشن ایک ختم ہوئے کیس کو بدنیتی سے چھپاتے ہوئے نیب نے کنسیل کرتے ہوئے دوبارہ اس کیس کو ری اوپن کیا اور ری اوپن کرنے کے بعد اس کا ٹرائل بڑی تیزی سے چل رہا تھا آج یہ بھی بات بہت اہم ہے کہ عونریبل ججز نے سپریم کورٹ کے آرڈر کا بھی حوالہ دے دیا ہے کہ فائنل ججمنٹ دینے سے تو ویسے بھی سپریم کورٹ نے رکا ہوا ہے تو آئندہ تاریخ کے لیے بدھ کے لیے ہمارا دو کیسز جو ہیں وہ لگے میں ایک جو بلگیری کا نیاد کیس ہے وہ بھی فکسٹ ہے اور یہ بھی فکس کر کے سو جج صاحب کو مزید کاروائی سے روک دیا گیا ہے فیصلہ سنانے سے القادر میں روک دیا گیا ہے اور اس کا مین وجہ جو اس گواہ نے پی ڈبلیو پین تیس جو تفتیشی افسر ہے القادر ٹرسٹ کا اس کے اہم انکشافات جو ٹرائل میں اس نے کیے کہ یہ ایک معاملہ پہلے کلوز تھا اب اس کو ہم نے ری اوپن کیا ہے سو ایک کلوزڈ کیس کو دوبارہ ری اوپن کر کے پچھلے تمام حقائق کو چھپانا یہ فیئر ٹرائل کے منافی تھا دیکھیں اب ٹرائل اس لیے نہیں چل سکتا کیونکہ یہ ہے ہی آخری کواہ تو مزید اس میں جب تک اب کاروائی اور اسلام آباد ہائی کورٹ فیصلہ نہیں دی میں ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں ہمارا کوئی ایسا پروگرام نہیں ہے کہ ہم اس کو بلا بجاہ اس کو لنگر آن کریں یا سٹال کریں یہ آئندہ تاریخ پر نیب اپنی اسسٹنس دے دیں ہم اپنی اسسٹنس دے دیں ہم نے تو کبھی بھی جب جب اسسٹنس کی بات ہوئی ہے ہمیشہ دیئے تو انشاءاللہ نیب آ جائے ہم آ جائیں گے مگر مین بات یہ کہ بدھ والے دن جو نیچے الکادر ٹرائل ایب اس میں فیصلہ سنانے سے ٹرائل کورٹ کو روک دیا گیا اور سٹیج وہی آ چکی ہے جو فیصلہ سنانے والی ہے یہ جد صاحبان نے اپنے آرڈر میں لکھا ہے اور سپریم کورٹ کا بھی حوالہ دیا ہے کہ فیصلہ سنانے سے تو سپریم کورٹ نے بھی روک رکھا ہے اس کی بھی آج آرڈر میں اس کو حصہ بنایا گیا توشہ خانہ ٹو بھی آج جو ہے اس میں توشہ خانہ ٹو میں جیڈیشل کر دیا گیا ہے اور توشہ خانہ ٹو میں آپ مزید کاروائی پرسوں سن لیں گے کہ اس کی بھی ہم امید کرتے ہیں کہ توشہ خانہ ٹو کا کیس کبھی شروع نہیں ہو پائے گا کیونکہ وہ ججز نے جو بڑے اہم سوالات ہیں نیب کے پروسیکیوٹر سے کیے مینلی انہوں نے پوچھا کہ آپ کے کال اپ نوٹس میں کچھ لکھا ہی نہیں ہوا کون سے تحفے کی آپ تفصیل مانگ رہے ہیں آپ یہ بھی بتائیں کہ کتنے اور لوگ ہیں جن کے خلاف توشہ خانہ کے نیب نے کاروائی کی ہے کن کے ڈگنیٹریز کو آپ نے شاملے تفتیش کیا ہے کسی کے خلاف ریفرنس فائل کی ہیں اور کس کس کو ملزم بنایا ہے اور سب سے اہم بات کہ جب آپ نے پہلی تفتیش کی تھی گراف سیٹ کی جس میں چودہ چودہ سال سزا ہوئی تو تب آپ نے بلگیری کے سیٹ کو کیوں نہ آپ نے اس وقت تفتیش کی سو نیب سے ایکسپیکٹ کیا جاتا تھا کہ وہ اسی وقت اسی سٹیج پر اپنی انکوائری کو مکمل کرتی یہ چھوڑ کر کیوں رکھتا ہے ایک پارٹ کو ایک سیگمنٹ کو کہ جب ایک کیس سے بریت کا ٹائم آتا ہے ریلیس کا ٹائم آتا ہے تو اسی کا ایک چھوڑا ہوا ایک پارٹ ایک سیگمنٹ کی بنیاد پر ایک نیا کیس جو ہے وہ چلایا جائے ان تمام نکات پر اب میرا خالہ ہے کہ پرسوں ایک بڑی مفصل اور جامعہ ہیرنگ جو ہے وہ یہاں پر ہائی کورٹ میں ہوگی سو القادر بھی اسی دن ہوگا اور بلگیری سیٹ کا کیس بھی اسی دن انشاءاللہ ہوتا گا سلبان صدر صاحب ساتھا الفاظ میں بتائے گا دیکھیں اس سے سب سے بڑا فائدہ تو بدنیتی تفتیش میں جو ہوئی ہے وہ ہوگی کہ مسال کے طور پر بہت سارے ایسی باتیں ہیں جو میں کراس اگزیمنیشن اپنا یہاں رویل تو نہیں کر سکتا مگر اسے بہت فائدہ ہوگا ایک کیس جیسے جج سائبان نے ایک گلام سرور سندو کے کیس کا حوالہ دیا ان رپورٹڈ ججمنٹ ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے اس کیس میں اس بات پر انکوائری میں ہم نے بیل دے دی کہ یہ کیس پہلے انکوائر ہوا اور انکوائری کلوز ہوئی اور ہم نے اس بات پر بھی کیا کہ پہلے افسران کے خلاف دپارٹمنٹل ایکشن اور انکوائری کیوں نہیں ہوئی تو اس کے بڑے فار ایچنگ کونسیکوینسز ہیں کریمنل کیسز کا سٹے ہونا بڑا مشکل ہے اس سے پہلے جو کریمنل کیسز سٹے ہوئے تھے سلمان اکرم راجہ صاحب سائیفر کیس میں وہ ہوا تھا کہ اوپن ٹرائل نہیں ہو رہا اور اوپن پروسیڈنگز نہیں ہو رہی آج کا کیس اس بات پہ ہو رہا ہے کہ تفتیشی کو کچھ اہم ریکارڈ منظر عام پر لانے سے روکا جا رہا ہے اور جج صاحب نے وہ ہماری درخواست جو خارج کی ہے اب ہم نے آج بزابطہ طور پر اس پہ بینچ کو انگیج کیا ہے انشاءاللہ پرسوں اس پہ ہیرنگ ہوگی سر خوجی دالتوں میں کہا جا رہا ہے خان صاحب کا کیس لے کے جائے جائے گا یہ ابھی ایسی کوئی میں ریل میں بابت ہے ٹینکیو میسے چلایا جا سکتا ہے سر سیولینز کا خوجی دالتوں میں کیس وہ معاملہ سب جوڑے سے یہ ساری رومرز ہیں ابھی تک ایسی کوئی چیز سامنے نہیں آئی ہے یہ سنی سنائی باتیں خان صاحب کے جتنے کیسز ہیں وہ منظر عام پر آ چکے ہیں وہ سارے پروسیکیوٹ ہو چکے ہیں ان ساروں میں زبانتے ہیں یا سسپنڈڈ سینٹنس یا انڈر ٹرائل وہ کیسز چل رہے ہیں کوئی ایسا نیا کیس جس کا آپ تذکرہ کر رہے ہیں نہ میرے علم ہے نہ ہی ایسا کوئی کیس کوئی اس سٹیج پر بن سکتا ہے نہ ہی ہو سکتا ہے ایک سنوے ملین میں سے کتنے خان صاحب کو ملیاں جو ان پر کیس بنایاں سب تھوڑا سا اس سوالے سے بکائیے گا کیونکہ سمجھا یہ جاتا ہے شاید خان صاحب کو اس میں سے کوئی رقم ملی ہے یہ اسی بنیاد پر ان کی زمانت ہو گئی تھی کہ جب سی ایف او پی ڈبلیو فائیو نے اپنا بیان دیا تو اس نے آکے یہ بتایا کہ ایک روپیہ بھی نہ کبھی تنخواہ نہ ایک روپیہ ان کے اکاؤنٹ میں ڈالا نہ میاں کے نہ بیوی کے ٹرسٹ بھی موجود ہے گوسٹ ٹرسٹ نہیں ہے اور سٹوڈنٹس بھی پڑھے ہیں لمس کی فیکلٹی ہے گورمنٹ کالج کی فیکلٹی ہے فیلییشن وہاں سے سو اس بنیاد پر آپ کو یاد ہوگا کہ چیف جسٹس صاحب نے اور مسٹر جسٹس تارک جانگیری صاحب نے عمران خان صاحب کی زمانت کو ایکسپٹ کیا دیکھیں وہ میں نے اپنی اگنورنس کا اظہار کیا ہے I'll find out I'm not the lawyer in that case معلوم کر لیں گے کہ وہ ٹرسٹ ریجسٹر تھا یا نہیں مگر اس کا تعلق آج کی کاروائی سے نہیں ہے ٹرسٹ کا ریجسٹر ہونا نہ ہونا ایک اور بات ہے مگر آئیو کا پچھلی کیس اس کیس کو ایک دفعہ پہلے انویسٹیگیٹ کر کے اس کو پہلے کلوز کرنا وہ ساری ریلیمنٹ ہے متفرق دفعہ آسکتی ہے اکھان صاحب کے خلاف کتنے کیسز ہیں جو پینڈنگ ہیں ساری ریلیمنٹ ہے ساری ریلیمنٹ ہے سلام پہنچ گئے ہمارے پہلے باتی ساری ریلیمنٹ ہے بہت شکریہ آپ نے بیسیت صدر کوئی کردار ادا نہیں کیا آپسر ملاقات ہوئی ہے جب سے آپ جی ہو چکریہ شرف سر مروت نے ایک مرتبہ آپ کے خلاف کہا تھا کہ آپ نے کوئی کردار نہیں کیا سننے میں آ رہا ہے کہ آپ نے ان کو پھر پارٹی سے سائیڈ لائن کروانے کے لیے کردار ادا کیا جو عمران خان صاحب نے کہا وہ ہی مجھ سے سن لیجا سر بانی ایٹ ٹوٹی ہے اس سے ملکات ہوئی ہے آپ کی جی ہاں ہوئی ہے ہوئی ہے سر بھائز حمید آپ کے پارٹی کو کیا کیا مشورے دیتے تھے سر عمران خان صاحب نے جو کہا وہ ہی میں کہا رہا ہوں انہوں نے کیا کہا سر خان صاحب نے کہا جو آپ کے سامنے کہے چکے ہیں پبلش ہو چکے ہیں سوشل میڈیا دیکھ لوگ ٹیلیویڈ میڈیا پر کچھ آتا ہے آپ کچھ سالسی کا دمار ادا کریں گے اسٹیبلشمنٹ اور اپنی پارٹی کے درمان عمران خان صاحب کہیں گے تو کریں گے عمران خان صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ وہ بس تو ہونے سے پہلے بھی بہت کوشش کی تھی اس تک کیا بنا وہ آپ کو بتائیں مجھ سے جو سوال کر رہے جو چیزیں پتائیں سر پارٹی کے سیوئر رہے ہیں جب سر جس وقت آپ صدر تھے اس وقت کچھ نہیں بنا جس وقت آپ صدر تھے آپ نے اتنی کوشش ہے کہ اس وقت کچھ نہیں بنا تو سر آپ کوشش کرنے کا کوئی فائدہ ہوگا یہ آپ بتا رکھتے ہیں سیاسٹ کو عمران خان صاحب آپ عزاد سپریم کمانڈر تھے عمران خان صاحب آپ عزاد سپریم کمانڈر تھے آپ عزاد سپریم کمانڈر تھے آئین کے اعتبار سے جو میرا عوضہ تھا وہ تھا سر یہ اعتبار جو ہے اسے کسی کی آواز دبا سکتے ہیں نہیں نہیں دبا سکتے لیکن آپ کے دور میں آپ لو فائر وال ہیں کوئی آواز دبا سکے سر آجارہ 2020 میں آپ کے دور میں سائر دار سپریم کسید کی جاری تھی اچھا یہ مجھے نہیں پتا تھا اچھا سر پیر کے اگر تمہاری اطلاعات ہے تو پر بتاؤ لو سر آپ نے ایک عزام لگتا رہا ہے کہ آپ آرڈیننس بہت زیادہ قصید تھے اس لئے آرڈیننس فیکرڈ مہا چالی مہا چالی پہتے ہیں